نمشکار جاہند آج بڑے دنوں کے بعد میں بھائیو آپ سے روبرو ہونے آیا ہوں آج بھائیو جس بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ وشے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کل سے ایک بہت بڑی نیوز سننے میں آئی ہے کہ پردان منتری موڈی جی نے جو کرشی کانون جو لاغو کیے تھے ان کو واپس لیا ہے تو بھائیو بہت حیرانگی اس بات کی ہے میرے کو کی یا تو سرکار دوارہ وہ جو کانون لائے گئے تھے وہ صحیح نہیں تھے اسی لئے سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا کانون واپس لینے پڑے یا تو کہیں نہ کہیں موڈی جی کو ان لوگوں کے سامنے جھکنا پڑا جنہوں نے 26 جنوری کو دیش کو سار سار دلی کے اندر کیا وہ سب لوگوں نے تماشا وہاں پہ دیکھا میں بھاج پہ سرکار سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں ہم ہمیشہ سے پردان منتری موڈی جی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہم نے ہمیشہ سے ان کی ہر ایک بات کا سمان کیا ہے ہم بار بار ایک ہی بات بار بار رپیٹ کر چکے ہیں کہ ایسے پردان منتری دیش کو نہیں مل سکتے یہ شسوی طاقتور پردان منتری جنہوں نے ایسے ایسے کارنامے دیش میں کیے جو کی پیچھے جتنے بھی پردان منتری رہے انہوں نے نہیں کیے اس میں تین سو ستر کو ہٹانا ہو بھائیو بالا کوٹ ہو یا گلوان میں چائنہ کو پیچھے ہٹانے کا کام کرنا ہو یا رام مندر کا جو فیصلہ وہ ہو ٹرپل طلاق کا فیصلہ بہت سارے بڑے بڑے فیصلے پردان منتری موڈی جی نے لیا اور لاکھوں کروڑوں یوہوں نے پورے دیش نے ان کا سمرتن کیا اب بھائیو بات میں کرنا چاہوں گا جو یہ قانون کل واپس لیے گئے اس سے میں بہت دکھی ہوں میں ایک چیز بھاجپا کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کا قانون صحیح نہیں تھا اسے کسانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو آپ کو سال کے بعد اس چیز کا پتہ لگا کہ ہاں جی یہ کسانوں کے حتمیں نہیں ہیں اب ہم اس کو واپس لیتے ہیں آپ کو سال کے بعد اس چیز کی اگر سمجھ آئی اور میں کہنا چاہتا ہوں اس ایک سال میں کتنے لوگوں کی وہاں پہ ہتیا ہوئی چھبیس جنوری کے دن لال کلے پہ جو آراجکتہ کا ماحول وہاں پہ ان لوگوں نے بنایا ہے اپنے راشتری فلیگ کو جو سار سار بھیزت کرنے کا کام وہاں پہ جن لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں کو بھاجپا کے لوگ ٹی وی ڈیویٹس میں آ کے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے خالی ستھانی آتنگ وادی دلال اور کیا کیا ان کو نام دینے کا کم ہم نے بھی ان کو کہا کیونکہ بلکل ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ لاتھی دندے لے کے لال کلے پہ جا کے ہمارے راشتری دھوج کی توہینہ کریں گے راشتری دھوج کو فینک دیں گے وہ بلکل بھی کسان نہیں ہو سکتے ہم خود کسان فیملی سے بلانگ کرتے ہمیں پتا کسان کیسے ہیں ڈنڈے بندے لے کے یا تلوارے لے کے کسانوں کا کام نہیں ہوتا ہے لیکن آج انہی لوگوں کے سامنے انہی خالی ستھانی جن کو کہا جاتا تھا بھاجپا کے دوارہ ان لوگوں سے معافی مانگنے کا کام ہمارے یشسوئے پردھان منتری جی نے کیا اس بات کا بہت دھک پورے دیش کو ہے پورے نوجوانوں میں ہے ایک بہت یقین نہیں ہوتا کہ پردھان منتری جی نے جو ایک کانون لائے تھا کیا اس میں پردھان منتری مہدی جی نے کیابنٹ کے ساتھ نہیں کیا تھا بلکل کیابنٹ کے ساتھ کیا ہوگا لیکن پھر واپس لینے کی کیا ضرورت پڑی یا تو کہیں نہ کہیں آپ کا یہاں الیکشن کا کوئی اجنڈا ہے پنجاب میں آپ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں ارے بھئیہ میں آپ کو ایک بات کلیر کر دینا چاہتا ہوں آپ ان لوگوں کو اگر کانون واپس لینے سے خوش کر کے سوچ رہے ہوں کہ ہم پنجاب میں سرکار بنائیں گے یہ آپ کا بھرام ہے موڈی جی اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرا گھتی گھت میرا آپ سے ایک پریشن رہے گا کہ جو لوگ وہاں پہ مارے گئے اندولن کے سمیں ان کے جو زیواری ہے وہ کون لے گا دیش کو سار سار کرنے والی جو تاگتے وہاں پہ اس دن دلی میں گئی جنہوں نے جھنڈے کو راشتے دھج کو ہمارے نیچے فینکا شرم سار کرنے والی حرکتیں وہاں پہ نیشل ٹی وی پہ چلی اور پورے دیش نے دیکھا دیش نے کیا بھاروی دیش نے بھی یہ سارے کرتب یہ جو ہمارے دیش کے اندر 26 جنرے کو ہوئے وہ وہاں پہ لوگوں نے بھار بھی دیکھا جو لوگ اس میں شامل تھے ان لوگوں کا کیا اب تو وہ جیل میں ان کو بھی یہاں آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ جب آپ نے معافی مانگ لی آپ نے ان کی بات ہی مان لی تو ان کو واپس کرو اور آپ نے کہا کسانوں کو واپس جاؤ کسان آپ اڑ گئے ہیں کہ بھئی ایم ایس پی پہ بھی بات کرو اور میں بھی اب آپ سے یہ آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ ایم ایس پی پہ بات ہونی چاہیے اگر آپ کے کانون غلط تھے تو آپ کو شما مانگنی چاہیے اور آپ مانگ بھی چکے اور جو بھی اب کسان بات کریں گے آپ کو وہ سب باتیں ماننی پڑیں گی تین سو ستر کی میں بات کرنا چاہوں گا آپ نے تین سو ستر کو ہٹایا اگر کل کو صاحب ایک مٹھی بھر کسانوں کو آپ نے کہا آپ نے اس میں جب آپ نے سمبودت دیش کو کیا اس میں کہا کہ کچھ کسانوں کو ہم نہیں سمجھا پائے لیکن سر یہاں پہ اگر جمہو کشمیر کے اندر کل کو ایک پھر اندولن سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں پاکستان چینہ کے لوگ فنڈنگ کریں گے پاکستان چاہتا ہے کہ تین سو ستر واپس جو تین سو ستر کا درجہ سٹیٹ کو ملے پاکستان چاہتا ہے ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں ہم اس سمیں بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے کہ تین سو ستر کو آٹنا بہت ضروری تھا کیونکہ جن لوگ انہیں یہاں پہ بدماشی چلائی تھی ان کی بدماشی ختم ہو چکی تھی لیکن اب وہ لوگ دبارہ روڈوں پہ نکلیں گے جیسے کسان وہاں پہ جو نکلیں ویسے یہاں پہ بھی لوگ روڈوں پہ نکلیں گے اور آپ دبارہ سے کہ تین سو ستر کو ریوائی کر لوگے کل کو جمہو کشمیر میں میں الیکشن کے چلتے آپ کو لگے گا کہ ہم یہاں پہ اگر تین سو ستر ریوائی کرے تو کیا پت ہم چیم منسٹر بنیں تو صاحب یہ کرسی کا ناچ نچے کے چکر میں جنتا کو مت پیسیے اور ان لوگوں کا کیا صاحب جو آپ پہ بلائنڈ فید کرتے تھے آپ کی ہر ایک بات کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہونے کا کام ہم نے بھی کیا ہے صاحب ہم بلکل آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوگے چلنے کو تیار تھے ہم آپ کے لیے اپنی گردن تک کٹ کے دینے کے لیے تیار تھے لیکن یہ جو آپ نے کل حرکت کی یہ جو آپ نے کل جو فیصلہ کیا یہ بلکل آپ کو شعبہ نہیں دیتا تھا بہت اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد آپ نے ایک ایسا کام کر دیا جسے پورے یوہوں کو شرم ساتھ پورے یوہوں کا منوبل ٹوٹا ہے یہاں پہ دیشواسوں کا منوبل ٹوٹا ہے یہ شسوی طاقتور پردان منتری کہنے والے آپ کو اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ بل واپس لینا چاہے تھا اگر لینا بھی ہوتا ہے آپ پارلیمنٹ میں آکے بیٹھ کے ستر جب پارلیمنٹ کا لگتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے آپ ان کسانوں کو بلا کے ان سے بات کر کے لائیو ٹی وی پہ چلا کے پوری جنتہ کو دنیا کو دکھا کے پورے دیشواسوں کو دکھا کے کہ دیکھئے اس قانون میں یہ یہ فائدہ ہم ان کسانوں کو دے رہے ہیں پھر جنتہ فیصلہ کر دی کی بھائی کون صحیح ہے تو کون غلط ہے لیکن آپ نے ایک سمبودت میں وہ چیز کر دی اس بات کے بلکل بھی ہمیں اتنا دکھ ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں میں پردان منتری مہدی جی آپ سے یہی آگرے کرنا چاہوں گا کہ اب آنے والے سامنے میں آپ بلکل اب تیار ہو جائیے کیونکہ 370 NRC CAA ٹرپل تلا کے لیے بھی لوگ باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے اس کے لیے بھی اندولن پر لوگ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے اور ان کے لیے فنڈنگ باہر سے آئے گی جیسے ان کو فنڈنگ آ رہی تھی ویسے باہر سے فنڈنگ آئے گی ویپاکش بھی ان کو پیسہ دے گا کرتے رہیں گے یہ تام جھم اپنا چلاتے رہیں گے آپ کو پھر جا کے یہاں جھکنا پڑے گا یہ کہیں نہ کہیں بہت ہی غلط فیصلہ کر پردان منطری مہدی جی کا رہا ہے اور میں سبھی دیشواسوں سے آگرے کرنا چاہتا ہوں اگر میں کہیں پہ بھی غلط بول رہا ہوں پلیز مجھے شما کرنا لیکن میں آپ دل کی گھرائیوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں ایک وقتی گفت میرا یہ سٹیٹمنٹ ہے کسی پارٹی کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ جس پارٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں ہماری سینٹر میں کولیشن گورنمنٹ بھاجتا کے ساتھ ہے لیکن میں نہیں روک سکا اپنے آپ کو کیونکہ اس طرح کی امید ہم نے پردان منطری موڈی جی سے نہیں کی تھی اگر آپ کو لگتا تھا صاحب تو آپ سال ایک پہلے کر دیتے سال اتنا تام جھام دیش کو بیزت کرنے کی جھنڈے کو بیزت کرنے کا کیا ضرورت پڑی صاحب وہ لوگ ہمارے پولیس والوں کے گھاڑی چڑھانے کا کام کرنے لگے کیا کیا انہوں نے نہیں کیا صاحب کتنی بدماشی ان لوگوں نے وہاں پہ کی اور آج آپ جا کے ان سے معافی مانگے اور جو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے آپ کے اس فیصلے پہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے تھے بلکل یہ لوگ حلسطانی لوگ ہیں بلکل یہ دلال لوگ ہیں بلکل یہ ایجنٹ لوگ ہیں یہ دیش کو سرمسار کرنے والے لوگ ہیں جتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے آج ان کو بھی جھکنا پڑا ان کا بھی منو بل ٹوٹا آج وشواس آپ سے ان لوگوں کا اٹھ گیا ہے میں انہی شبدوں کے ساتھ اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں اور دیش واسوں سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں اگر میں کہیں پہ غلط ہوں پلیز مجھے کمنٹ میں بلکل غلط کوئی چیز نہ لکھیں جہاں پہ میں غلط ہوں بلکل مجھے اس چیز کا بتایا جائے میں اس پہ بھی منتھن کروں گا کہ ہاں بلکل یہ جی بلکل ہم مودی جی کے ساتھ کھڑے تھے لیکن کل کے نرنے کے جب مودی جی نے کل کے نرنے لیا ہم بلکل اس کے سمرتن میں نہیں ہیں جاہن جاہ بھارت